السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید کے نئے سبق قصات کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ مخارج اور حروف کی ادائیگی اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ چار مخارج کو آج ہم جان کریں گے مشک ہوگی انشاءاللہ مخارج مخرج کی جمعہ ہے جس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ ادائیگی کی جگہ جن جگوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان جگوں کو مخارج کہتے ہیں مخارج کی تعداد سترہ ہے حروف کی تعداد انتیس ہے ایک مخرج سے ایک حرف بھی نکلتے ہیں ایک مخرج سے دو بھی نکل سکتے ہیں تین بھی نکلتے ہیں لہذا سترہ مخرج درست امام خلیل رحمت اللہ علیہ وہ سترہ مخرج بیان کرتے ہیں اور امام سیبوی رحمت اللہ علیہ وہ سولہ مخرج بیان کرتے ہیں اور امام فرار رحمت اللہ علیہ چودہ مخرج بیان کرتے ہیں پہلا مخرج جو ہے جوفِ دہن یا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں سارے دو یہ مخلص صرف امام خلیل نے بیان کیا ہے جوفی دہن دوسرے دو جو امام ہیں امام سی بغی اور امام فروا انہوں نے جوفی دہن کو الادہ بیان نہیں کیا انہوں نے جوفی دہن کو الادہ بیان نہیں کیا اچھا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں جوفی دہن کسے کہتے ہیں جوفی دہن جوفی دہن کا معنی ہے خلا دہن کہتے ہیں موں کے اندر کا خالی حصہ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے آتا ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تک میں نشان جا رہا ہوں یہاں تک یہ جوف ہے یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے حلق جہاں پہ موں کی طرف انڈ جہاں ہوتا ہے یہ یہاں سے جوف شروع ہوتا ہے یہ یہ جو قوہ ہے اس سے تھوڑا تک پیچھے سے شروع ہوتا ہے جہاں سے یہ سیدھا آتا ہے نا ایسے جہاں سے یہ گردن شروع ہوتی ہے یہاں سے لے کر ہونٹوں کے باہر یہ نکل آتا ہے یہ جگہ ہے علیف یہاں سے شروع ہوگا آ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ غور کریں تو آواز آپ کی یہاں سے شروع ہوگی آ آ آ روحِ مردہ اسے کہتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ ہے جو یہ موں کو کہتے ہیں دھن یہ یعنی دونوں مونٹوں کے درمیان جہاں سے یہ خلال شروع ہوتا ہے اور یہ زبان اور تعلو کا درمیان یہ جہاں تک آپ کو اگر آپ آئینے میں دیکھیں تو آپ کو جو دو سراخ نظر آتے ہیں وہاں تک یہ سارا جب موں کھل کے دیکھتے ہیں تو یہ ہے جو خالی حصہ اوپن سپیس موں کے اندر اس سے تین حروف نکلتے ہیں علیف واؤ یا پہلے ہم آپ سے علیف کے متعلق بتاتے ہیں اور ایک اور بات شروع میں یاد رکھئے کہ ان مخارج کو سمجھنے کے لیے مثلا علیف کو اگر ہم نے ادا کرنا ہے تو اس سے پہلے کوئی حرف ہمیں لگانا پڑے گا زبر واؤ پسند آ اس کا جوڑ کیسے بنائیں گے حمزہ زبر علیف آ آ یہ میرا موہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا کھلے گئی حمزہ زبر علیف آ با زبر علیف با تا تا یعنی جو پہلا اس ہے نا با وہ تو با ہے لیکن اس کے بعد جو لمبائی آتی ہے وہ علیف کی وجہ سے ہے با تا تا یہ اگر علیف نہ جوڑا جائے با کے ساتھ یا تا کے ساتھ تا کے ساتھ وہ پھر با تا تا یہی رہ جائیں گے حمزہ آ با تا تا اب ان کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ نے علیف لگائیں گے تو پہلے زبر لگانا پڑے گا آ با تا تا اگر آپ نے میں باو کے مطلق آگے جا کے پہ بتاتا ہوں یا کے مطلق آگے جا کے بتاتا ہوں ابھی یہاں سے یہی بات سمجھیں کہ حروف مدہ علیف واو یا اب یہ تینوں جو حروف ہیں علیف واو یا اگر جب یہ مدہ نہ ہوں تو ان کا یک اور مخرج بھی ہے علیف اگر مدہ نہیں ہوگا تو پھر وہ حمزہ ہوگا پھر وہ حمزہ کا مخرج بیان کیا جائے گا کیونکہ میں یہ اپنی جگہ پہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ حمزہ کوئی علیدہ حرف نہیں ہے بلکہ علیف کی ایک مخصوص تلفز کا نام حمزہ ہے واو یا یوں کہہ لیں کہ علیف کو علیدہ حرف نہیں ہے بلکہ حمزہ کے مخصوص تلفز کا نام علیف ہے واو متحرک اور واو مدہ میں فرق کیا ہے صرف تلفز کا فرق ہے واو مدہ جوفے دہن سے نکلے گی اور واو متحرک جو ہے وہ شفہ تین سے نکلے گی دونوں ہونٹوں سے اسی طرح یا مدہ جب ہوگی تو یہ جوفے دہن سے نکلے گی اور جب یا متحرک ہوگی تو یہ وسط زبان اور اوپر کے تعلق کے ساتھ لے کے تو وہاں سے نکلے گی تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف مدہ ہیں ان کے علیدہ بھی اپنے مخارج ہیں مثلا علیف امام خلیل نے تو بیان کیا ہے جوفے دہن لیکن امام فرہ اور امام سیبوے وہ پہلا مخرج بیان کرتے ہیں اقصہ حلق وہاں سے کیا نکلتے ہیں جی علیف حمزہ انہوں نے یہ اس کو کہ دیا ہے اس جگہ وہ کہتے ہیں یہاں سے حمزہ ہا نکلتے ہیں حمزہ ہا یہاں سے انہوں نے جوفے دہن کو الیدہ مخرج بیانی کیا جب بیان نہیں کیا تو پھر علیف کا مخرج کون سا ہوگا جوفے حلق علیف کا مخرج جوفے حلق ہوگا تو واو کا مخرج جوفے لب ہوگا اور یا کا مخرج یہ جوفے جوفے متحضر ہو تو آپ یہ بات سمجھیں کہ علیف کہاں سے نکلتا ہے کیونکہ امام خلیل نے تو اس کو بیان کیا ہے جوفے دہن کو امام سی بویہ امام فرہ نے بیان نہیں کیا تو اگر ہم امام خلیل کے مذہب کے مطابق ہی چلیں تو علیف کا مخرج ہم پھر بیان کریں گے جوفے دہن موں کے اندر کا خالی حصہ اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی کہ اس کے شروع میں کوئی زبر والا حرف لگائیں گے حمزہ سے لے کر یا تک کوئی زبر والا حرف لگائیں گے اور اس کی مقدار تب ہی مقدار پوری کریں گے مثلا میں آپ کے سامنے ابھی پوری حرف لگاتا ہوں حمزہ زبر حمزہ زبر زہ رہ زہ سا شا سا غو 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 عا غا غا پا قا کا لا ما نا وا ہا یا یہ ہم نے آپ کو علیف کی مشکر آئی ہے کہ جب آپ نے علیف کو ادا کرنا ہے تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ مو اتنا کھلے جتنا یہ تین انگلیاں مو میں رکھتے ہیں نا ہونٹوں کے اندر اتنا آ با تا تا جا حا خا دا را را زا سا اس طرح یہ ہے علیف آپ یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور اردو میں یہی ہے آپ نے اس کو اس طرح یاد کرنا ہے علیف کہاں سے نکلتا ہے علیف جوفے دہن سے جوفے دہن کیسے کہتے ہیں مو کے اندر کا خالی حصہ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علیف مو کے اندر کے خالی حصے سے نکلتا ہے مو کے کھولنے سے جب مو کا کھلتا ہے جب مو کھلتا ہے تو کھلنے کے ساتھ جو آواز آپ اندر سے آئے گی زبر کے ساتھ تو یعنی شروع میں زبر ہوگا اور بعد میں ہوا کی اوپر آواز ختم ہو جائے گی جیسے آ با آ یہ علیف کی مشق ہے آئیے اب ہم آگے جوفے دہن کا جو دوسرا حرف ہے وہ دیکھتے ہیں یہ آگیا اچھا یہاں بھی میں آپ ایک چیز اور بتائوں واپس چلتے ہیں زیرا ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ واو یہاں سے نکر رہے یہ موں کے اندر یہ ہونٹوں کو گول کیا ہے یہ درمیان میں خلا ہے یہ جیسے آدمی کسی چیز کو پھونک مارتا ہے نا تو ہونٹوں کو گول کرتا ہے تو درمیان کھلا رہے اسے کہتے ہیں انزمام شفا تین اچھا تو پھر واو کہاں سے نکلی واو نکلی جوفے لب سے ہونٹوں کا درمیان خالی حصہ ہونٹوں کا درمیان اوپن سپیس ہونٹوں کی جو ہے یہ درمیان میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں جوفے لب اور یہ علیف کو آپ نے دیکھنا ہے یہ علیف نکلی ہے جوفے حلق یہ حلق کے پاس سے شروع ہوتا ہے تو یہ جوفے حلق سے واو جوفے لب سے اور اس کے بعد یہ یا ہے یا یہاں جب تیر کا نشان دیا ہوا نہ یہاں سے یا کی آواز شروع ہوتی ہے ایییییی ایسے بار آ جاتی ہے یہ تیر کا نشان اس لیے دیا ہوا ہے کہ یہ بتانا یہ ہے کہ یا کا مقام جہاں سے یہ تیر شروع ہوتا ہے زبان کا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ اوپر جو گرین جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور نیچے زبان میں بھی گرین جگہ آ رہی ہے یہاں سے یہ عوال شروع ہو کر باہر آ جاتے ہیں ای بی جب یہ اس کے اوپر آتے ہیں پھر اس کی بات کرتے ہیں آئیے ابھی واو کی طرف چلتے ہیں واو سے پہلے میں ذرا دو سم سے پوچھلوں جی حاجی غزان فرسا حاجی غزان فرسا جی آپ ذرا بولیے علف کی مشک کیجئے آ با بولیے ذرا آ با تا سا جیم جیم نہیں کہنا نا ابھی آپ جیم نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی آپ علف کی مشک کر رہے ہیں اس کے پیشے ہم نے جیم لگایا ہے علف کی آواز لینے کے لیے جا زبر علیف جا جی آف رمضان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں با با زبر با جی با زبر با با زبر با نہیں کہنا آپ با زبر علیف با آپ زبر کی مشک نہیں کر رہے آپ علیف کی مشک حمزہ زبر علیف با زبر علیف با تاز اس میں آپ کو اس کی جو لیندھ ہے آواز کی لمبائی ہے وہ بتانی ہے ایک یہ بتانا ہے کہ موں کتنا کھلنا ہے یہ دو چیزیں بتانی ہا ہو کہ آواز کو لمبا کتنا کرنا ہے جی اگر آپ زبر پڑھیں گے تو پھر اس کی لمبائی ہاف ہو جائے گی اور اگر آپ نے علیف پڑھنا ہے تو پھر دو زبروں کے برابر اس کی لمبائی ہوگی بولیے آ جیم زبر علیف جا شروع سے کریں حمزہ زبر علیف آ حمزہ زبر علیف آ با زبر علیف با تا زبر علیف تا جی سا زبر علیف سا جی جیم زبر علیف جا اب آپ جوڑنے کریں آپ جوڑنے کریں اب شیدہ بولیں حا خا دا اب شیدہ بولیں حا خا خا دا زا را زا سین اب یہ بات سمجھیں کہ نہ تو آپ نے اس سے لمبا کرنا ہے نہ اس سے لمبا کرنا ہے یہ علیف کی مطلع ہے ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں یہ حرف کی طرح واو آگیا اب جس طرح ہم نے علیف کے لیے ہاں بیٹا میں بھی آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں عبدالمنان آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں ابھی پہلے بات سن لیں واو ہونٹوں کو گول کریں اس طرح کہ درمیان کھلے یہ بھی اصل میں سارا جوفے دہن ہے سارا جوفے دہن ہے ہونٹوں سے لے کر حلق تک لیکن ہم ہم نے اب ان کے تین پارس کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ سارا جوفے دہن ہے یہ تو ہم نے تین پارس کر دی ہیں یہ جو پہلا پارس ہے یہ ہے یہ جہاں سے حلق سے شروع ہوتا ہے یہ جوفے حلق ہے یہ درمیان والا جوفے دہن ہے اور یہ جو ہونٹوں کے درمیان ہے یہ جوفے لب ہے علف نکلا جوفے حلق سے اور واؤ آگئی جوفے لب سے اب دکھئے یہ جوفے لب ہے ویسے ہر سارا جوفے دہن جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے تو امارت ایک ہے لیکن اس میں تین آفس ہو سکتے ہیں تو اسی طرح عمارت ایک ہے جس کا نام ہے جوفے دہن جوفے دہن کے اندر تین شعبے ہیں ایک شعبے سے نکلتا ہے علف تو وہ ہے جوفے حلق ایک شعبے سے نکلتی ہے یا وہ ہے جوفے دہن ایک شعبے سے نکلتی ہے واؤ وہ ہے جوفے لابو عبدالمنان آؤ بیٹا سامنے یہ دیکھیں جب ہم نے واؤ کو ادا کرنا ہے تو واؤ سے پہلے کوئی پیش والا حرف لگائیں گے مثلا حمزہ پیش واؤ او با پیش واؤ بو بولو مش کرو جی حمزہ پیش واؤ او او با پیش واؤ بو حیرہو میری بات سنو جب ہم اردن میں بات کرتے ہیں نا خا لو جی با بو جی اب خا جتنا آپ عام روٹین میں جب آپ بولتے ہیں خا لو جی خا میں وہ علف کی آواز ہے لو میں وہ واو کی آواز ہے جی میں یا کی آواز ہے خا لو جی با بو جی اب قرآن میں آجو او تی نا او تی نا دیکھیں جتنا نا ہے اتنا ہی ہے با جتنا تی ہے اتنا ہی ہے جی جتنا لو ہے اسی طرح اتنا ہی ہے او او تی نا خا لو جی او بو تو اب بولو جی او بو تو سو جو اس کو جی جو جو ہو نہیں اب اتنا حفظ بھی اس کال بھی دیان رکھیں او رو رو زю су شو سو دو تو رو رو ру خو у آپ زیادہ لمبا کر رہے ہیں آپ زیادہ لمبا کر رہے ہیں بولیے عبد الرحمن عبد الرحمن ہے آپ بولیں علیف کی مشک کریں آ با بولیں آ با تا جا حق خو دا دا و س س سین سا سین سا شا سا و و و عین زبر علف و ف و و ک لا ما لا و و و زبر علف و ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں و زبر علف و و و و آگے ہا آ آگے یا یا اب آئیے او یہ مشکریں گولیے او یہ باؤ کی پر پساغی نا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن دیگاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دیکھو آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیئے اپنی ادائیگی پر کہ ایک سانس میں علف سے لے کر یا تک واو کی مشکریں ایک سانس میں علف کی مشکریں ایک سانس میں یا کی مشکریں اس سے آپ کا سانس بھی بڑھے گا ابھی دیکھیں میں پڑھتا ہوں اس طرح آپ مشکریں گے نا تو جب صحیح ہوگا نا تو آپ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہاں آپ اپنا اس کی مشک کے ساتھ ساتھ اپنی ریکارڈنگ بھی کریں اور دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو مشکر آئی ہے کہ آپ اسی طرح کر رہے ہیں تو آئیے اب ہم اس کے آگے یا کی مشکر کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی جوفے دہن اچھا میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جہاں پہ آپ ایرو کا میرا نشان دیکھ رہے ہیں یہ جو جوفے حلط ہے اور یہاں پہ یہ جو گرین ایرو ہے یہ ہے جوفے دہن اور یہ جو ہونٹوں کا درمیان ہے یہ ہے جوفے لب لیکن یہ سارا اگر کٹھا بولیں گے تو جوفے دہن بولا جائے گا سارے کٹھے کو بولیں گے تو جوفے دہن بولا جائے گا اب اس کے جوفے دہن کے اندر تین مقام علاد علادہ کیے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ علیف یہاں سے نکلے گا جوفے حلط سے یا جوفے دہن سے واؤ جوفے لب سے اب آئیے یا کی پیٹس کرتے ہیں یا کو ادا کرنے کے لیے اس کی چونکہ آواز میچے کی طرف مائل ہوتی ہے تو موں زیادہ نہیں کھلے گا جس طرح واؤ میں ہوں گول ہو گئے تھے اور علیف میں موں کھلا تھا کیونکہ موں کھول کر علیف میں آواز کھلتی ہے واؤ میں آواز گول ہو کر سامنے کی طرف جاتی ہے اور یا میں آواز نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے تو جب نیچے کی طرف کسی ہم نے پانی کا اوپر کی طرف گرانا ہو جانا ہو تو نلکے کا موں اوپر کی طرف کر دیتے ہیں اگر سامنے کی طرف جانا ہو تو نلکے کا موں نلکے کا موں سامنے کی طرف کریں گے اگر نیچے گرانا ہو تو نلکے کا موں نیچے گرائیں گے اب یہ مونٹوں کی کفیت اور اس کا ذاویہ ایسے ہو کہ زیادہ نہیں کھلے گا کم کھلے گا اب دیکھئے میرے مونٹوں کو دیکھئے ای بی مونٹ تھوڑے سے کھلیں گے تا کہ آواز باہر آجائے لیکن دانت آپس میں ان کے اندر خلا کم ہوگا ای بی تی جی ہی خی دی وی ری زی سی شی سوی بی سوی آپ رمضان صاحب آئیے مشکیل یہ یائے مددہ کی مشک آئیے جی یائے مددہ کی مشک آئیے بھولیے ای بی تی سی جی ہی خی دی زی ری زی سی شی سی بی ری ری مجھ ری 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 فی ری مجھ ری مجھ ری مجھ ری بی زی زی جی اب یہ مقدار کتنی ہے ہم نے جو اس کو ہم نے حروفِ مدہ کی مقدار آپ کو بتائی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل ساؤنڈ طبیعواز طبیعواز عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں مدے اصلی اصلی آواز اصلی لمبائی مدے اصلی کا معنی یہ ہے کہ اصلی لمبائی مدے اصلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اصلی لمبائی کتنی ہے اچھا یہ ہمیں کیسے پتا چلا ہے یہ اصلی لمبائی اتنی ہے دنیا کے اندر جتنے بھی حروف ہیں الفابیٹ ہیں اور حروفِ حجاہ ہیں حروفِ تحجی ہیں سب کی آواز جو ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے مدے اصلی مثلا دیکھئے اے بی سی ڈی ای کبھی کسی نے نہیں کہا اے بی کبھی کسی نے نہیں کہا اے بی سی کبھی نہیں کہا سب کہیں گے اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی بی بی سی یہ جو انگلش کے الفابیٹ ہیں یہ ان کی مقدار مقدار اصلی ہے اور اردو کی بھی اتنی ہے بے پے ٹے ٹے عربی کی بھی اتنی ہے با تا تا یقیناً جو دوسری زبانے ہیں ان کے جو حروفِ حجاہ ہیں ان کی مقدار بھی اتنی ہے آپ دیکھتے ہیں ہم جب بولتے ہیں گھر میں بابا جی وہ یہی مقدار ہے بابو جی مامو جی چاچو جی یہ مدی اصلی کی مقدار ہے اب مدی اصلی جو مد کی مقدار ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں یہ کم بھی ہو جاتی ہے بڑ بھی جاتی ہے لیکن یہ اصلی مقدار ہے اصلی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپنی اصلی مقدار یہ ہے یہ کم بھی ہو جاتی ہے بڑ بھی جاتی ہے کم کیسے ہوگی جب ہم علیف سے زبر بنائیں گے تو اب اس کی وہ عادی مقدار ہو جائے گی مثلاً پہلے تھا پہلے تھا آ پہلے ہے آ یہ اس کی اصلی مقدار ہے اب ہم کہتے ہیں علیف زبر آ نہیں کہیں گے اب کہیں گے علیف زبر آ پہلے تھا با اب ہم اس کے اوپر اس کی مقدار کو علیف کی مقدار کو زبر کے اوپر لائیں گے تو اس کی ہاف ہو جائے گی با زبر با نہیں کہیں گے با زبر با تا زبر تا تا زبر تا اسی طرح باو کی مقدار او 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 بو یہ اس کی اصلی مقدار ہے بصلا آپ کہتے ہیں حور دور یہ دور دور کی راہ اتار دو باقی کیا رہا گیا دور حور میں راہ اتار دو باقی کیا رہا گیا خو دیکھے نا تو یہ اس کی اصلی مقدار ہے اب یہ کم بھی ہو سکتی ہے جب اس کے اوپر ہم باو کے اوپر پیش پڑھنا چاہیں بصلا ہا پیش حور پہلے تھا حور تھا نا اب ہم کہتے ہیں ہا پیش ہو نہیں ہوگا ہا پیش ہو تو یہ مد کا مانع یہ ہے کہ یہ کم بھی ہو جاتی ہے بڑ بھی جاتی ہے حروفِ مددہ کو مددہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کم بھی ہو جاتے ہیں بڑ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی ریزن ہوگا اگر کوئی ریزن نہیں ہے تو پھر ان کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی ان کی اپنی مقدار ہے ذورت کے مطابق کہ آپ اس کی مقدار کو مائنس کی طرف بھی لا سکتے ہیں اور پلس کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر اس کے بعد سبب وہ آگے چل کے ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے پھر بتائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے ابھی پہلا مخرج جوفی دہن پڑا ہے آئیے اب ہم آپ کو دوسرے مخرج کی طرف لے کے چلتے ہیں دوسرا مخرج ہے یہاں دیکھیں یہ ہے مخرج نمبر دو اقصہ حلق حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے اس سے حمزہ ہا نکل دے اس کو مخرج نمبر دو آپ کہیں گے مخرج نمبر دو اقصہ حلق اس کا نام یاد کر لیں اس کی تعریف یہ ہے مخرج نمبر دو اقصہ حلق حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے اس سے کیا نکلتا ہے حمزہ اور ہا آئیے اب ان دونوں کی قفیت دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں ہا آپ یہ دیکھیں یہ ہے جناب حلق کے تین حصے یہ ہے سب سے نیچے والا حصہ عزیر غزنفر صاحب یہ پڑھئے کیا لکھا ہے عزیر غزنفر صاحب راجہ صاحب کی جناب یہ دیکھیں سب سے نیچے کیا لکھا ہے یہاں سے ہا نکلے گی جی لور پارٹ سمجھاگی یہ بات کی ہم اسے کہیں یہ سینہ ہے یہ سینے کے قریب ہے لور پارٹ جو ہے یہ سینے کے قریب ہے اس سے نکلے گا ہاں سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں اور بولیے ہاں اس سے پہلے کوئی حرکت والا حرف لائیں تو جہاں پر آواز ٹھہرے گی وہ مقام ہوگا بس انہیں ہاں ہے نا بھا اس کے شروع میں علیف لے آئیں علیف زبر ہاں یہ جگہ آپ سینے پہ آت رکھیں تو یہی آپ کو نظر آئے گا راجہ صاحب آئیے دیکھئے بولیے در علیف زبر ہاں جی علیف زبر آہ 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 گار میں تو آپ بہت اس طرح کرتے ہیں خدمت قرآنے کے لئے اب یہاں پر پڑھیں علیف زبر ہاں آہ علیف زبر ہاں آہ 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 آف رمضان صاحب آہ پائیں آف رمضان صاحب آہ پائیں آہ 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 سینے کے اندر آپ کو گونٹ سی محسوس ہوگی بیسے بھی نا جب کوئی آدمی کسی کو یاد کرتے ہیں نا کہتے ہیں نا آہ کرتے ہیں نا آہ کوئی چیز لگے تو وہ مقام ہے اصل ہاں کا تو یہ لور پارٹ حلق کا وہ یہ کہاں ہے حلق کا سینے قریب والا حصہ اس سے ہاں نکلتا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی ہے حمزہ یہ دیکھئے حمزہ کو آپ اس کے شروع میں لگائیں علیف زبر کے ساتھ علیف زبر حمزہ آہ اب دیکھئے علیف زبر حمزہ آہ جٹکہ یہاں آیا ہے آہ بولیے حمزان صاحب علیف زبر حمزہ آہ 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 علیف زبر آہ 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 سوری آہ علیف حمزہ بھی بولے نا آہ با ایسے بولے آہ با تا بولیے آہ آ با تا اچھے اس میں جٹکہ ہے جٹکے سے آواز باندھو جانی ہے اور اس کو لمبا نہیں کرنا با جی تا یا بی تی تی جی ہی یہ آخر میں جٹکہ آئے حمزہ حمزہ کی ادائیگی ہی جٹکے کے ساتھ ہوتی ہے اگر یہ ہر لفظ کے شروع میں نہ ہو شروع میں ہوگا تو اس کے اوپر زبر زیر پر سے بولیں گے اب اب وہاں بھی جٹکہ ہے لمبا وہاں بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اگر عریف نہ ہو جی عبدالمنان آپ آئیں بولیے ذرا بی ٹی بولیے عبدالمنان بی بی زیر کے ساتھ بولیں بی ٹی بولیے بی ٹی بولتے چلے جائیں بی ٹی ٹی جی ہی خی ٹی ڈی 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 بلی چلو ہمزہ اور ہاں کی آپ کو بتایا ہے اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں دیکھئے تیسرا مخرج ہے وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ حلق کا درمیانی حصہ اس سے عین اور ہاں نکلتے ہیں اب ہم ان دونوں کی مشکلتے ہیں مخرج نمبر تین وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ جس سے عین اور ہاں نکلتے ہیں آئیے یہ آپ کے سامنے آگے ہیں یہ عین اور ہاں یہ ہے میڈل پوٹ میڈل پوٹ حلق کا درمیانی حصہ یہ ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ بلکل درمیان میں ہے آپ اس کو کیسے نکالیں گے پہلے ایک ساؤنڈ سے نکلے گی ساؤنڈ نکلے گی اس کے اندر سانس کسی آواز ہوگی دیکھئے ہاں اصل میں ہاں اتنی ہے بعد میں ہم علف لگاتے ہیں یہاں ہم کریں اہ شروع میں کوئی لگا لے نا زبر والا حرف با زبر ہاں با تا بولیے عبدالمنان با جی گانساں با 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 بولتے جائیں تا تا سا جا اصل میں یہ آواز ہے یہ آواز ہے یہ با ہم نے یہ نکال دی ہے شروع میں تو ہم اس کی مدد لگتے ہیں نا با کی ہم جو پہلے عرف لگایا ہے اس کی انہیں مدد لینے ہیں اہ اہ وہ علف کی آواز ہے حمزہ کی ہا کی یہ ہے یہ با تا عبدالرحمن تم آو عبدالرحمن مشق سے سارے بھاگ رہے ہیں عبدالرحمن کدھر ہو نہیں ہے کار ریب ہوگے چلے آپ پڑھیں پھر با با سا سا جا ہا حافظ عمزان صاحب آپ آئیے دا دال سے شروع کریں دا زا جا بولتے جا ہا خا دا اس کو زیادہ لمبا کریں اس کو کیونکہ میرا مقصد یہ ہے با بولیے با زیادہ زور ہاتھ اوپر ڈالیں با تا با تا اب آپ خالی کریں ایسا کریں اس سے دس مجھے کریں جی نمبا کریں بشاک آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح آپ کم از کم ہر یہ ہا کے اوپر خصوصا جب اس کو بار بار اس طرح مش کریں گے تو پھر غیر ارادی طور پر ہی آپ کا خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تھا ہا اب آئیے اس کا دوسرا ساتھی ہے آئین یہ آگیا آئین آئین بھی یہیں سے نکلتا ہے اچھا حلق کا جو درمیانی اس سے ہے میڈل پوٹ ہے یہیں سے آئین نکلتا ہے اس کو بھی آپ کیسے نکالیں گے آئین کو بعد میں ساکن رکھیں اس کے شروع میں کوئی زبر زیر پیش والا حرف لیا ہے مثلا با تا سا آ جا بولیے آر بر تر سر ہر خر یر نئی پورا کریں آئین نکلیں ہم نے مقصد آئین ہے خر دا 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 زر را را جب دیکھیں را ان آپ ہر حرف مثلا ہا کے ساتھ پورے انتیس حروف جو ہاں ان کے ساتھ لگانے ہیں تاکہ جب قرآن قرآن کریم میں جب کے ساتھ بھی عین آئے تو آپ کے لئے مشکل نہ ہو مثلا فا کے ساتھ آگیا ہے عین کے ساتھ عین آگئی ہے یہ قرآن میں آتے ہیں نا عین کے ساتھ عین تاکہ عین کے ساتھ غین آجائے آگ عین کے ساتھ قاف آجائے آقو سارے حروف کو ایک حرف کے ساتھ آپ نے اس کا میچ کرنے ایک ہر حرف کے ساتھ اس کی مشکل کرنی ہے ہر حرف کے ساتھ آپ نے ہر حرف کی مشکل نہیں علیف سے لے کر یا تک پھر آج کی صفائی ہوگی تو یہ آپ نے ہمزہ ہا کا پہلے ہم نے پڑھا ہے لور پارٹ سے میڈل پارٹ سے ہم نے عین اور ہا کا پڑھا ہے اب ہم جو اپر پارٹ ہے اس سے پڑھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے مخرج نمبر مخرج نمبر چار یہ ادنا حلق حلق کا موں کے قریب والا حصہ اس سے غین خا نکلتے ہیں اب آپ پہ سمجھا گئے ہوگی اقصہ حلق کو حلق کا لور پارٹ بستے حلق میڈل پارٹ اور ادنا حلق کو ہم کہیں گے اپر پارٹ ٹھیک ہے جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ آگیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپر پارٹ ہے اس سے خواہ یہ قوے سے نیچے اور حلق سے حلق کا آخری اوپر والا حصہ یہ جگہ ہے ہمارے حاجی غزانفر صاحب ان کو جب میں نے کہنا خواہ نکال لیں انہوں نے خواہ کی بجائے ہائی نکال لیں حاجی صاحب تشریف لیا نا یہ خواہ خواہ یہ خواہ یہ یہی سے نکال لیں خواہ ٹھیک ہے نا کئی لوگ حلق صاف کرتے ہیں نا وہ اس طرح کرتے ہیں خواہ یہ تو یہ اس میں اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے خلقی سی خواہ وہ اتعاش ہو خواہ بولیے خواہ آپ کیسے نکال لیں گے اخ بخ بھلیے اخ بخ اخ جخ صاحب صاحب اخ جخ جی زخ جی رخ جی زخ جی صاحب 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 دیکھئے میری پرکٹس ہے نا میں ایک سانس میں پڑھوں گا آپ حیران ہوں گے آپ کو بھی پڑھیں اخ بخ تخ تخ جخ حخ خخ دخ رخ رخ زخ صاحب شخ صاحب گخ صاحب غخ عخ غخ فخ فخ قف قخ قخ لخ مخ نخ و خ اس طرح آپ نے مش کرنی ہے بار بار کریں گے جس طرح میں بچوں کو یہاں میں درسے میں کہا جس طرح وہ چپس رگڑتے ہیں نا نیچے زمین پر تو دانیں نکلتے ہیں نا چپس کے مارے پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں وہ جون جون رگڑتے ہیں اس میں مجھ سے زیادہ صفائی آتی جاتی ہے اسی طرح جتنا آپ گلے میں مخارج میں ان کی پریٹس کریں گے ان کو رگڑیں گے تو پھر یہ کلیر ہو کوئی چیز بھی کلیر کرنے کے لیے اس کو اگر کوئی چیز پالش کرنی ہو تو وہاں پر محنت کرنا پڑتی ہے تو یہاں پر آپ نے زبان کے ساتھ اور موہ کے ساتھ حلق کے ساتھ پریٹس کریں گے تو یہ صفائی آئے گی یہ خواہ اب رمضان صاحب بولی ہے خواہ رمضان صاحب یہ خواہ بخ بخ تخ سخ جخ حخ خخ یہ پورے پورے یا تک سارے حرفوں کو مثلا اب آپ خواہ پڑھیں اس کے بعد غین پڑھیں گے پھر غین کو علیف سے لے کر یا تک سارے حرف اس کے اوپر لائیں پھر اس کے بعد جو اگلہ خواہ آئے گا خواہ کو سارے حروف کے ساتھ لائیں تو مخارج پھر حروف پھر صاف ہوتے ہیں طرف پھر صحیح ہوتے ہیں تو یہ خواہ بخ یہ کہاں ہے یہ زبان حلق کا وہ عصہ جو موہ کی طرف والا اسے انگلیش میں آپ کہتے ہیں حلق کا اپر پاہ ٹھیک ہے اب آگے چلیئے اس کا دوسرا ساتھی ہے غین غین آپ جب غرارہ کرتے ہیں غرارے تو جہاں پہ جا کر آپ ہلاتے ہیں پانے کو وہ جگہ ہے اس کا مقام دیکھیں یہ کرتے ہیں ایسے ہی وہ غین ہی نکلتا ہے وہاں سے نکالیئے غ غ غ بولی آپ صاحب جمزان صاحب غ مو کھول کر زور سے زور لگائیں نہیں اس میں قلقلہ نہیں کریں اس میں آواز جاری رہے اس میں صفت ہے اس میں صفت ہے رخوت رخمت میں آواز جاری رہتی ہے اور اس میں دوسری صفت ہے حمس حمس میں سانس جاری رہتا ہے اب دیکھیں بغ یہ آواز جاری ہے بغ باغو نہیں کرنا باغو نہیں کرنا باغو 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 تاغو تاغو نہیں ہو نہیں کرنا وہ کلکلہ ہو جاتا ہے تاغو عبدالمنان تم آؤ بیٹا جی کارسل باغو یہ غین کی مشکلیں علیف سے باغو تاغو ساغ جاغو باغو تھوڑا سا جاری کریں تاغو 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 ساغ جاغو خو خو آپ سمجھا ہے غین غا غا بولیے غا کہاں سے نکلا ہے حلق کا وہ اسے جو مو کے بالکل قریب ہے اس سے غین ٹھیک ہے الحمدللہ آج ہم نے چار مخرج پڑے ہیں ایک دا پھر دیکھ لیجئے آئیے واپس چلتے ہیں یہ دیکھیں پہلا مخرج ہے جعف دہن میں نے آپ کو شروع بتایا تھا کہ اس مخرج کو صرف امام خلیل نے بیان کیا ہے امام فروا اور امام سیبویہ نے جعف دہن کو بیان نہیں کیا وہ کہتے ہیں علیف کو وہیں سے نکالو جہاں سے حمزہ نکلا ہے واو کو وہیں سے نکالو جہاں سے واو متحرک دونوں ہوندوں سے نکل رہی ہے یا کو وہیں سے نکالو جہاں سے جیم شین اور یا غیر مدہ نکل رہی ہے وہ کہتے ہیں امام فروا اور امام سیبویہ جعف دہن کوئی مخرج نہیں ہے لیکن ہم امام خلیل کے مطابق پڑھ رہے ہیں پہلا مخرج ہے جعف جہن علیف واو یا مدہ اس کو کہتے ہیں خلائے دہن جعف دہن کو بھی کہہ سکتے ہیں جعف کا معنی خلائے ہے جعف دہن ادھر لکھا ہے اس کا معنی ہے خلائے دہن اور یہ آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ علیف آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوندوں سے لے کر یہ جو خالی حصہ ہے یہ سارا جعف دہن ہے علیف دہن سے شروع ہوتا ہے جہاں سے زبان یہ لالی آپ جو نظر آ رہی ہے نا جہاں سے زبان فنش ہو رہی نا پیچھلی طرف اس سے پیچھے سے آواز ہوتی ہے آ آ آ غور کریں با پیچھے با یہ تا یہ علیف ہے ٹھیک ہے جی؟ اس کا دوسرا ساتھی ہے واو او یہ ہونٹوں سے نکلتی ہے ہونٹوں کو گول کریں برمیان کھلا رہے اس سے آگے ہے ان کا حرف یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ موں کم کھولنے ہے یہ سمجھانے کے لیے زیادہ کھولا ہوا ہے کہ اس کا مقام یہ ہے لیکن جب آپ نے ادائیگی کرنی ہے تو یہ درمیان میں یہ سپیس ہے یہ کم ہوگی نیچے والے ہونٹ دیکھیں یہی رہے گا اوپر والا نیچے کی طرف ای بی تی یہ حروف مدہ بھی ان کو کہتے ہیں حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں حروف ہوایہ بھی کہتے ہیں یہ مخرج نمبر ایک تھا مخرج نمبر دو آگیا اقصہ حلق یہ عربی میں نام ہے اقصہ حلق حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے اور اس کا اب آگے دیکھتے ہیں یہ آگیا جی یہ انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے جو انگلش دان جو دوست ہیں وہ اس کے لکھے ہیں یہ حلق کا لو پارٹ لو پارٹ ہے اس سے ہا اور حمزہ دوسرا اس کا ساتھی حمزہ یہ نکلیں گے ہا اور حمزہ یہ دیکھئے ہا ہے یہ سب سے نیچے والا جو لائن ہے یہ اس کا مقام ہے ہا حمزہ یہاں سے نکلیں گے اب اس کے آگے چلتے ہیں یہ مخرج نمبر تین آگیا ہے وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ آئین اور ہا نکلتے ہیں اس سے یہ دیکھئے ہا یہ درمیانی حصہ میڈل پارٹ حلق کا لاکٹ کا میڈل پارٹ ہے یہ اس سے ہا اور دوسرا اس کا ساتھی آئین یہ یہاں سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں یہ آگیا ہے مخرج نمبر چار ادنا حلق حلق کا موں کے قریب والا حصہ اس سے غین اور خا نکلتے ہیں حلق کا موں کے قریب والا حصہ یہ اپر پارٹ ہے حلق کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے اوپر والا ہے اس سے خا 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 یہ پہلے موٹی عواز ہا میں بری کا عواز تھی ہا اس کی عواز پر ہے خا ہا خا سمجھانے چاہیے ہا میں خراش نہیں ہے اور آواز بری کہا ہا اور خا میں خراش ہے اور آواز فل ہے فل ساؤنڈ خا خا یہ دیکھئے اور اس کا دوسرا ساتھی ہے غین غا یہ بھی فل ساؤنڈ ہے پر آواز ہے غا اپر پارٹ حلق کا اپر پارٹ لاکٹ کا اپر پارٹ اس سے یہ نکلتے ہیں یہ چھے حروف ہیں حمزہ ہا عین ہا ہا غین اور آپ نے جو پہلے بھی پڑھا ہے وہ حروف مدہ وہ جوفے دہن کے تھے تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام تک پہنچا ہے الدرمنان آئیے تلاوہ سنائیے بیٹا آپ پڑیئے ہمارا سنائیے بھی پڑھا ہے ہمارا سنائیے بھی پڑھا ہے جیم ہدایقا واعنبا واكا واعیبا انترابا لَا يَسْمَعُونَ فِي أَلَغْوًا وَلَا كِلَّبًا ماشاءاللہ آپ کے پاس اب درمان بھی پڑے گا وہ بھی تیارے ہیں پڑی آگے اب درمان بھی تیارے ہیں پڑی آگے امیر ربک عطاً حسابا رب السماوات والأوض وما بينهم امیر ربک عطاً حسابا امیر ربک عطاً حسابا امیر ربک عطاً حسابا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا امیر ربک عطاً حسابا امیر ربک عطاً حسابا امیر ربک عطاً حسابا وَيَقُولُ الْكَافِرُ امیر ربک عطاً حسابا امیر ربک عطاً حسابا امیر ربک عطاً حسابا امیر ربک عطاً حسابا اختتام تک پہنچا انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل اس کے جو آگے اگلے مخابق ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے وآخر دعوانا میں الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ